سب جیسا انگلیزوں کو انگلیزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے بڑے بڑے آدولن اٹھیں اس ساکھلالن کیا فرمائیں اللہ میں اقبال بھی فرماتے ہیں یہ ایجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا جو ایسیا میں سہرے فرنگیاں انگلیز جو بھاگے یہ روحانی تصرف سے بھاگے لوگوں کی جو ہے آدولن کرنے سے نہیں بھایا انگلیز ایک بہانہ ہے خیرے لیکن اصل بھگانے والا اللہ ہے اللہ کی ذات ہے اس ساکھلالن فرماتے ہیں لیلت الخدر میں بارا کا بجا تھا گھنٹا بس اسی وقت میں خیسر کا دیوالہ نکلا لیلت الخدر رمضان مبارک مہینہ اور مبارک رات قدر کی جمع کا دن صبح انگلیز بھاگے تو یہ جو ہے اللہ کی طاقت ہے جو ہندوستان میں دہریت پھیلا رہا تھا لاکھو علیاء اللہ کے یہاں پر دین کی تبلیغ کر رہے تھے یہاں کے دہریت پھیلا کے سب ہندوستان کو مذہب سے مور دے رہا تھا تو وہ اس زمانے میں حضرت صاحب علیاء اللہ کو وجود یہاں پر جو ہے انگلیز کو دعوت اسلام دی اسلام خبول کر ورنہ تیری حکومت باقی رہنے والی دس سال پہلے بولے دس سال پہلے حضرت صاحب علیاء اللہ بولے جو ہے رب انیس سو چھتیس میں جب گرفتہ اکیہ حضرت صاحب علیاء اللہ کو اس کے بعد جو ہے جیل میں ڈالا تو اسی وقت اسلام فرمائے کہ اس کی جو ہے نا تارپوت لپٹے جانے والی ہے اس کا بوریا بستر لپٹے جانے والا ہے انگلیز یہاں سے تباہ برباد ہو جائیں گا تو چھتیس سانتیس میں حضرت صاحب علیاء اللہ بھاگ گئے ہندوستان سے پہلے بہادریہ جنگ ہیدر آباد کے بہت بڑے جو ہے عالم تھے لسان امت بولتے تھے ان کے سامنے بولے ارزاق علیاء اللہ دجال کی پورٹلیاں بن راپ اب دجال انگریز انگریز کی پورٹلیاں بڑا انگریز یہاں سے بھاگنے والا ہے تو انہوں نے بولے حضرت میں اس بات کا کافر ہوں مطلب میں نہیں مانتا کہ انگریز کیسا بھاگیں گے یہاں سے انہوں جائے انیس سو چالیس میں انتخاب زندہ رہے تو دیکھ لیتے تھے بہادریہ جنگ تو ایک فقیر کا جو فرمان ہے حکم اللہ سے انہونی ہوا کرتی ہے جبکہ آتا ہے فقیروں کے ارادہ لب پر اور وہ اسلام کو پیش کرنے کے بعد اسلام کا انکار کرا تو حکومت کا تارپوت جہنہ سب بکھر گیا اس طرح جو ہے اب یہ دنیا کے بڑے بڑے سٹار مل کے نہیں کر سکتے میں اور میرے مبلغین مسلوں پہ بیٹھ کے رات دن اللہ سے دعا کر کے انگریزم کو یہاں سے بھاگائے اس لئے ویر ساور کر کانگریس کا بہت بڑا لیڈر اس لئے کیا بولا دس کانگریس اور دس لیگ بھی ہوتے انگریزم کو یہاں سے نہیں بھاگا سکتے تھے کیسا بھاگئے یہ خود پریشان تو یہ روحانی طاقت ہے جو ہندوستان سے دہریت کو جنا ختم کرنے کے لئے انگریزم کو یہاں سے بھاگائے اور رمضان کی مبارک رات میں اس لئے یہاں پر دنیا کے بڑے بڑے لوگ وہ فیصلہ کرنے کے لئے تھک جاتے ہیں وہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ایک روحانی وجہ کو کھڑا کر کے اس کو جہاں دکھا دیتا آجز رہتے ہیں مخلوق مایوس ہو کر ہر جگہ ہر وقت یہ کہتی ہوئی دکھے گی اب اللہ ہی فیصلہ کرے اب اللہ ہی فیصلہ کرنا دوسرے نہیں اس وقت اس ہستی پر کسی کے نظر نہیں پڑتی تھی وہ کھڑا ہوتا ہے فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا ہے اے بے ایمانو اب تو اللہ پر ایمان لاؤو تو مطلب ہے ایک روحانی انسان وہ کر کے جیسا موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو دبا کے بتا ہے اب اس کے بعد وہ لوگ جان فیدا کر دینا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ مگر پھر کیا کرے منہ سلوہ مانگے بیت المقدس فتح ہے تم تمہارے رب لڑ کے جالو جا کے لڑا ہم یہی بیٹھتے یہ لوگوں کے اندر اتنا سب موجزہ دیکھنے کے بعد بھی کمزری پیدا ہوتی ہے موسیقی